جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جاگیر ترین ساتھ کے اندر ہوتے ہوئے لیکن باقی آپشن پر بھی مضمل کام ہو رہا ہے کہ مسلمنی قاف خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ درپردہ ان سے بھی ملاقاتیں ہیں اور دوسرا جو ایلیمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ نہیں گئے ہیں ان پر بھی اچھا مضمل اس پر میں آپ کا کومنٹ لیتا ہوں لیکن یہاں پر عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ انٹی کرپشن گجناوالا نے پرویز الہی کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا ہے پرویز الہی کی دوبارہ سے گرفتاری ہو گئی ہے انٹی کرپشن گجناوالا نے پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے پہلے گجرات پہ ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز میں کرپشن کے الزام میں عدالت نے پرویز الہی کو مقدمے سے بری کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی اور مقدمہ نہیں ہے تو پرویز الہی کو رہا کر دیا جائے لیکن اب انٹی کرپشنگی زمالہ نے پرویز الہی کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری ہوئی ہے جعفر بن یار ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں جعفر آگاہ کیجئے گا کیا آپ ڈیٹس ہیں جعفر بن یار سے تفصیلات لیں گے جعفر پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری انٹی کرپشنگی نے کیا کیا آپ ڈیٹس ہیں چوزی پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جن کو آج پیچ کیا گیا تھا اور جو مقدمہ تھا گجرات والا اس میں عدالہ نے ان کو بریل ذمہ قرار دے دی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ گجرہ والا انٹی کرپشن میں بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا اس میں محمد ہاں بٹی بھی تھے اور دیگر جو ہے لوگ وہ بھی تو اور اب کہا جا رہا ہے کہ چوزی پرویز الہی کی گرفتاری اس میں ڈال دی گئی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اور بھی پچھے مقدمات ہیں انٹی کرپشن میں درج ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے اخلاق جو ہے گرفتاری ڈالتی ڈالتی جائے گی اور ایک مقدمہ درج کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے میڈیکل پیش کیا تھا جو گجرات والے کیس میں اس کو عدالت نے جالی قرار دے دیا تھا اس میں بھی شاید انٹی کرپشن ان پر ایک مقدمہ درج کرے گی اس طرح مقدمات کی جو فیریس کا کافی لمبی ہے جو انٹی کرپشن ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوٹ ان کو کسی مقدمات میں جو بری الزیمہ کرا دیتی ہے تو ہمارے پاس اور بھی مقدمہ ہے جس طرح یہ گجرات والا کا ایک مقدمہ بتایا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ ان کی جو فوری گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور کل ایک دفعہ پھر ان کو جو ہے اس مقدمے میں جو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کی رہداری رمانڈ ان کا جو ہے لیا جائے گا جی ٹھیک ہے آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جعفر بن یار آپ ناظرین کو آگاہ کریں کہ اس وقت پرویس الہی کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے آج گجرات کے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز میں کرپشن کے الزام کے حوالے سے عدالت میں جب پیش کیا گیا تو عدالت نے انہیں بری الزمہ قرار دیا اور کہا کہ اگر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے تو پرویس الہی کو رہا کر دیا جائے لیکن انٹی کرپشن میں ایک اور مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا ہے مضمل شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں مضمل ایک مقدمے سے وہ بری ہوئے دوسرا مقدمہ تیار ہے جعفر بن یار کہہ رہے ہیں کہ انٹی کرپشن کری ہمارے پاس بہت سے مقدمات ان کے خلاف ہیں تو جب تک پھر پرویس الہی جو ہے وہ کوئی اعلان نہیں کرتے گرفتاریاں تو ان کی ہوتی رہیں گی جی ایسی ہے جو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبی لسٹر ہے نماؤ کی کال اگر پرویس خاتک صاحب کی مثال لے لیں اور لوگوں کی لے لیں تو بیسیکلی چیلنج یہی ہے کہ آپ نے دو مئی کے بعد اس بیانیے کے ساتھ کیسے کھڑے ہونا ہے اور اگر آپ ہوتے ہیں تو پھر کانسیکونسز بھی فیس کرنے پڑیں گے کیونکہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا پوسیبل نہیں ہے کوئی میڈل گرانڈ ٹوننا پوسیبل نہیں ہے یہ کہنا پوسیبل نہیں ہے کہ ہمارے کارکنان نہیں تھے بے شک کہہ دیا چیئرمن جو ہے پارٹی کے انہوں نے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے آپ بری وزمہ ہو جائیں کیونکہ فواہ چودری صاحب نے ان سے زیادہ میرا خیال ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا پرسوں اور کہا کہ وہ لوگ ہمارے ہی تھے اور جو لوگ بے یاروں مددگار اور جو انوسنٹ تھے وہ کرفتار ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے تو انفورشنیٹلی پارٹی نے ان لوگوں کو ان نہیں کیا بے شک غلط کام کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر ہی کر رہے تھے بہت سی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں اجاز چودری صاحب کی جو لیگ ٹاڈیو ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے جس میں پری پلانڈ ہونے کے شواہد موجود ہیں تو یہ سب دیکھنے کے بعد پریشر تو بہت زیادہ ہے اور پرویز الائی صاحب نے بھی میں تمجھتا ہوں کہ اپنی ساری سیاسی زندگی ایک طرف لیکن یہ والا جو غلطی کی ہے انہوں نے کیونکہ وہ ایک پار گیننگ جو پوزیشن تھی ان کی بطور ایک کاف لیک کے رہنا کی وہ لوز کر گئے نا تو اب صورتحال ان کے پر سامنے بھی ہے اس ہاف آورلی کلاک اس براؤٹی یو بائی گولڈن پرنڈ ہیر آف ہیر موونگ کریم اینڈ شیخو سٹیل ٹیسٹڈ ہے انڈی کریپشن کا مقدمہ تھا گجرات کے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کی حوالے سے اور پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا آج عدالت نے انہیں اس مقدمے سے بریوزمہ قرار دیا تو ایک اور مقدمہ جو ہے وہ تھا جس میں پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا جعفر بن یار ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفر تو انڈی کریپشن جس طرح سے آپ تفسیرات بتا رہے ہیں مختلف مقدمات ہیں ایک بڑا مقدمہ جس میں ان کے دیگر ساتھی بھی جس میں محمد خان بٹی کا نام بھی شامل ہے تو پھر تو ابھی خاصی مشکلات پرویز الہی کے لیے ہیں کہ وہ ابھی فی الحال انٹی کریپشن کی ہی حراست پر رہیں گے موسیقی